موسیقی میرے پر ہر طرح کی گاڑی ہے لیکن جب میں اپنی پرادوں میں یا اپنی کار میں آتا ہوں تو میں اس دن بڑا سوس محسوس کرتا ہوں میں فریش محسوس نہیں کرتا لیکن جب میں سائیکل پر آتا ہوں تو میرا انرجی لیول میرا جو مورائل ہے وہ ہائی ہوتا ہے اور میں اس میں بہت سارے کام نپٹا دے رہا ہوں اکرام الباری میرا ناما جی میں اس صدارے میں فاطمہ پبلش سکول کا پرنسپل ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے بائیس سال سے میں سائیکلنگ کرتا ہوں اور میں اپنی سوشل لائف میں دفتر آنا جانا سائیکل پر کر رہا ہوں بعض اوقات موسم کی وجہ سے گاڑی پر آتا ہوں لیکن میں زیادہ تر سائیکل پر ٹرائول بھی کرتا ہوں میں بعض اوقات دوسرے شہروں پر بھی سائیکل پر جاتا ہوں سائیکلنگ بہت امپورٹنٹ ہے سائیکلنگ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ پرسنلی آپ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ہیلڈی رہتے ہیں آپ کا مائنڈ فریش رہتا ہے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں ابھی آئی ام سکسٹی ٹوئیئرز اولڈ اور مجھے کرونا میں بڑی میں ڈیابیٹک ہو گیا تھا کرونا کی کمپلیکیشنز میں مجھے انسلین لگی تھی لیکن میں نے وہ اپنا جو شگر ہے اس کو ریورس کیا اور اب میری صبح فاسٹنگ جو ہے وہ برکل نارمل ہوتی ہے اور میں کوئی خاص میڈیکیشن بھی نہیں لیتا ہوں اور الحمدللہ مجھے میں پرفیکٹلی ہاں حال دی اور اس میں بیسیکلی میری سائیکلنگ ہے تو میں نوجوان نسل کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ آسان راستے کو چھوڑ دیجئے اور ٹف چیزیں آپ کی پسندیدہ ہونی چاہیے اور سادگی کو اختیار کریں آپ کے اخراجات آپ کنٹرول رہتے ہیں پیٹرول اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں افورڈبل نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائیکلنگ کو بہت زیادہ پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس معاملے میں انویسٹرز کو ویلکم کریں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ سائیکلز جو ہے اس کی لوکل پروڈکشن ہونی چاہیے جس میں بچہ جو ہے اس کا لطف ہے اس کو محسوس کرے میں جب سائیکل پر آ رہا ہوتا ہوں تو لوگ مجھے اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے میں کسی اور مخلوق کسی اور سیاہ سے آگئے ہوں آئی مین بعض اوقات مذاب بھی اڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ بھوڑا بندہ جو ہے اس کو سائیکل سے آنے کا کیوں شوق ہے لیکن کچھ لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں بہت اچھا وہ مطلب تھام کرتے ہیں مجھے اور اپریشیٹ کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کچھ شیئر کے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس میں ہم گورنمنٹ جو ہے وہ پبندی لگا دے کہ یہاں آپ پیدل چل کے آگئے یا سائیکل پر آؤں تو اس طرح کی کچھ گورنمنٹ کو انٹرونشنز لینی پڑیں گی تاکہ پرموڈ کیا جائے سائیکل کو اور پھر جو ادارے ہیں سکولز ہیں اور کالیجز ہیں اس کے اندر بچوں کو انسینٹیو دیں کہ بچے سائیکل پر آئیں نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ آسانی کو چھوڑیں ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹاف بنائیے اور ہر وہ کام جو مشکل ہے وہ آپ کا شوق ہونا چاہیے میں جس طرح کی سائیکلنگ کرتا ہوں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا موٹا گر جاتے ہیں چھوٹ آتی ہے لیکن چھوٹ آجائے تو پھر کھڑے ہو جائیں گرتے ہیں شاہ سواری جو ہے میدان جنگ میں تو مجھے کئی دفعہ چھوٹے بھی آئی ہیں لیکن ٹھیک ہے وہ چلتا ہے جب آپ سائیکل چلاتے ہیں تو آپ فیزیکلی ٹاف ہو جاتے ہیں تو چھوٹی موڑی چھوٹ جو ہے وہ آجائے لیکن میں بچوں کو یہ کہنا جاتا ہوں میں سائیکلنگ بھی ہیلمٹ پہن کے کرتا ہوں یہاں بچے جو ہیں وہ موٹسیکل بھی ہیلمٹ پہن کے نہیں چلاتے ہیں تو اپنی سیفٹی کا ہندر پرسنٹ خیال رکھیں اور ٹرافک روز کا خیال رکھیں اور ساری سیفٹی کے بعد آپ سائیکل چلائیں چھوٹی موڑی چھوٹ آجائے تو پھر کھڑے ہو جائے اور پھر چلانے شروع کریں